یہ میرے ہاتھ میں ہے الکامل جلد نمبر تین اس کے اندر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننی کا مطلب بتاتے ہیں کس کا مطلب؟ سنیوں بولو تو صحیح کس کا مطلب؟ ہاتھ اٹھا کے مجھے پتا بھی چلے کے جاگ رہے ہو سننی کا مطلب اور آپ نے چیک بھی کرنا ہے سننے کو اور یہ ہمارے اقابر کی محنتیں ہیں خدا کی قسم تم لفظ حدیث کے اگرچہ پہلی بار سنو لیکن دل میں مطلب تم ضرور پاؤگے اس لیے میں کہتا ہوں یہ فیضان ہے عالی حضرت عظیم البرکت کا ہماری مٹی تو اگرچہ پاکو ہند کی ہے اگرچہ ہم پندر بھی صدی کے ہیں مگر ہمارے سینوں میں نور مدینہ شریف کا ہے صفحہ نمبر چار سو انیس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربرا کے میدان میں تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے اولم یبلوکم قول مستفید کیا تمہیں وہ مشہور حدیث نہیں پہنچی اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّمْ قَالَ لِي وَلِي اَخِی فرمایا میں نے کسی سے یہ سرکار کی حدیث نہیں سنی میں نے خود سنی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے کہا اور میرے بھائی جان امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم دونوں کو کہا کیا ارشاد فرمایا انتما سیدان شباب اہل الجنہ وَقُرَّةُ عَيْنِ اَهْلِ السُنَّةِ کہ تم دونوں حسن حسین تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو اور تم دونوں سنیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو قُرَّةُ عَيْنِ اَهْلِ السُنَّةِ قُرَّةَ ہے ٹھنڈکڈکڈکڈکڈکڈکڈکڈکڈا اہلِ سُنَّةَ ہے تیرا میرا نام اے سنی کبھی بھی نہ بھولنا ہمارے دو دعروف ہیں ہم مسلمان بھی ہیں ہم سنی بھی ہیں جب بات ہوگی ہندوں سکھوں یہود نصارہ کے مقابلے میں ہماری تعرف کی اس وقت ہمارا تعرف مسلمان ہونا ہے اور جب اسلام کی چھتری کے نیچے گسے ہوئے دو نمبر لوگوں کے مقابلے میں پہچان کا وقت ہوگا تو اسی مسلمان کا تعرف اہل سنت و جماعت ہونا ہے ملدانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ